جی جناب انجینئر سابر حسین قیم خانی بہت شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب کرونا کے حوالے سے آج دوسرا دن ہے اس اسیمبلی میں ڈیبیٹ ہونے کے لیے اور یقیناً اس وباہ نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا پاکستان بھی اس میں آیا لیکن ہم نے جو انظامات کرنے تھے اس کے لیے میں ٹائم بہت ملا مجھے اچھترہ یاد ہے کہ تیس جنوری کا جب سیشن تھا وہان میں ہیدرابا سے بھی کچھ بچے تھے جو وہاں فنس گئے تھے اسیمبلی میں ہم نے جب تقریر کی تو کہا کہ وہان میں جو بچے فنسے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے اور یہ جو وبا ہمارے پڑوس میں دستک دے رہی ہے تو کبھی ہمارے دروازے پہ آ سکتی اس کے انظامات کیے جائیں اور اس کے بعد پاکستان میں جب یہ آیا تو اس سے پہلے چھےالیس ممالک میں یعنی کہ پاکستان سہتالیسوں ملک تھا جس میں یہ وبا آئی اور اس وبا نے متاثر کرنا شروع کیا تاریخ و چیزیں سب کو یاد ہیں کہ چھبیس وروری کو پہلا کیس آیا پھر کیا ہوا لیکن میں اپنے ہیدراباد کی بات کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہیدراباد کے جب ہم ذکر کریں گے تو اس کے حوالے سے پرے ملک کو پرے سندھ میں کیے گئے اقدامات نظر آ جائیں گے کہ کس حکومت نے کیا اندظامات کیے ان کی اس کے حوالے سے سنسیلٹی کیا تھی کتنے وہ مخلص تھے یا صرف انہوں نے بیانہ تک کام کیا یا کہیں لوگوں کو ریلیف بھی دیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب دس مارچ کو یہاں سیشن ختم ہوا گیارہ مارچ کو ہیدراباد کے تمام منتخب نمائندوں نے ہیدراباد کی ڈیویزن اندظامیہ اور ڈسٹک اندظامیہ سے ملاقات کی ان کو ایک ہی بات کہی ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ جو اقدامات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے آپ جو بھی اقدامات کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے متحدہ کومیومنٹ اس کے کارکنان اس کے نمائندے اوہ پورا شہر جو ہیدراباد آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس دس مارچ سے لے کے گیارہ مارچ سے لے کے آج جو ہم کھڑے یہاں پہ مئی اور ہمارا یہ سیشن چل رہا ہے آج تک سندھ گورنمنٹ کے کسی نمائندے نے ہیدراباد شہر کے نمائندوں کو اعتماد میں نہیں لیا وہاں حکومت سندھ نے وزیراللہ سندھ نے ایک فوکل پرسن بنایا ہے تو ڈیپٹیس پیرر صاحب اس فوکل پرسن سے آج تک ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی باوجہ اس کے کہ ہم نے باوجود اس کے کہ ہم نے کئی دفعہ ان سے رابطہ کیا ان کو فون کیے میسیجز چھوڑے لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چودہ مارچ کو اسکول بند کیے گئے اٹھارہ مارچ کو چودہ مارچ کو حال شادی حال ریسٹورنٹس یہ بند کیے گئے اٹھارہ مارچ کو سندھ میں جزوی لاکڈان ہو گیا جس کا بڑا شہرہ ہو رہا ہے کہ ہر کام میں ہم آگے تھے ہر کام ہم نے پہلے کیا اور پھر بائیس مارچ کو پورے ملک میں لاکڈان کا اعلان ہوا لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومتوں کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ ہمارے یہاں کے حکمران آئیں ٹی وی پر صوبے کا پورا وزیراعلا آئے ٹی وی پر اپنی بے بسی کا اظہار کرے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہاتھ جوڑتا ہوں آپ گھروں میں بیٹھیں ہمارے پاس انتظامات نہیں ہیں ہمارا ہیلپ سسٹم تباہ ہو جائے گا کیا حکومت کا صرف یہ رویہ ہونا چاہیے آپ نے اپنا سارا بوجھ آپ نے اپنی ساری ذمہ داری عوام پر ڈال دی آپ نے عوام کو کہا آپ اپنا کاروبار بند کریں اپنے ہوتلز بند کریں اسکول بند کریں گھروں میں بیٹھ جائیں عوام گھروں میں بیٹھ گئے اس کے بعد حکومت نے کیا کرنا شروع کیا حکومت کو چاہیے تھا کہ جب آپ لاکڈاؤن کی بات کر رہے ہیں اور ابھی میں میں سن رہا ہوں کہ سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ لاکڈاؤن ہونا چاہیے لاکڈاؤن نہیں ہونا چاہیے یہ تو ذرا بتائیں کہ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق کیا کیا ہے کہ لاکڈاؤن کا آئیڈیا آپ نے چائنا سے لیا لاکڈاؤن کا آئیڈیا آپ نے دنیا کے دوسرے ممالک سے لیا کہ انہوں نے اس کے بعد بھی کوئی انتظامات کیے اگر آپ ان کی کاپی کرنا چاہتے ہیں ان کی نکل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے ان انتظامات کو بھی کریں کہ جب انہوں نے اپنی عوام کو گھروں میں رہنے کا مشورہ کیا دیا تو حکومت نے ان کو گھر بیٹھے تمام سہولتیں فرہم کی لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا یہ ساری چیزیں قابل مضمتیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو فرن لائن پہ ہمارے ڈاکٹرز خدمت کر رہے ہیں باوجود تمام نامسائد حالات کے کوئی ان کے پاس پوری ضروریات نہیں ہیں ان کے پاس پی پی ایز نہیں ہیں اس کے باوجود وہ اگر اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں اس میں شہید بھی ہوئے ان تمام نرسز کو پیرامیڈکل سٹاف کو ڈاکٹرز کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور میں آپ کی توسط سے یہ مطالبہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ان سب لوگوں کو جو اس میں شہید ہوئے جن کو نقصان ہوا پاکستان کے عالی سیول اعزازہ دیے جائیں تاکہ ان کو ہم خراج تحسین پیش کر سکیں ہمارے یہاں پر ہماری سندھ گورنمنٹ نے ناصف گریڈ ایک سے لے کے اور بیس بائیس گریڈ تک جو ہے سیلریز میں تنخواہوں میں کٹوتیاں کی اور اس کو کرونا وائرس کے فنڈ میں جمع کروایا اس کے بعد انہوں نے ڈیلیور کیا کیا منتخب کانسلز کے فنڈ کو کٹا گیا اس کے بعد انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہماری تو یہ نیت تھی کہ جب وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا تو ہم نے بغیر سوچے سمجھے کہ ہمارے پیسے صحیح استعمال کریں گے بھی یا نہیں کریں گے ہم نے اپنی پوری تنخواہیں تمام میمبران اسیمبلی نے اپنی پوری تنخواہیں گورنمنٹ کے فنڈ میں دے دی لیکن جب ہم نے ڈیلیوری دیکھی تو پورا ہیدر آباد جو چالیس لاکھ آبادی کا شہر ہے جناب ڈیپٹیسپیر صاحب وہاں صرف جب امداد دی جاتی ہے تو دو کروڑ روپے کا راشن دیا جاتا ہے وہ دو کروڑ روپے جو وہاں کی یونین کونسلز کے فنڈز کو کاٹ کے جمع کیا گیا اس کا اگر آپ نے راشن دے دیا تو کیا آپ نے حکومت کا فرض پورا کر دیا آج میں فلور آبادی حافظ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ذرا دیکھیں کہ سندھ میں ایک اور نئی چیز شروع ہو گئی ہے کہ سندھ کے شہری علاقے سندھ کے تاجر اس حکومت کو نہیں مان رہے اس حکومت پر اعتماد نہیں کر رہے سندھ کے شہری علاقے یہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ یہ جو حکمران بیٹھے ہیں ان کا تعلق ہم سے نہیں ہے ان کی ذمہ داری میں ہم نہیں آتے یہ شاید ہم پہ فتح فاتح والے انداز میں حکومت کرنا چاہتے ہیں حکومت کا جو کام ہوتا ہے حکمران کا جو کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کی مشکلات میں نہ صرف اس کے ساتھ کھڑا ہو بلکہ اس کو تمام سہولتیں دے کہ جو اس کا حق ریاست پر بنتا ہے جب نہیں دیتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ناصف عمل میں فیل ہیں بلکہ ان کے دل میں بھی وہ کھوٹے کہ جس سے ہم ڈٹیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے اٹھارویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی ترمیم کوئی بھی ایسا دستور جو صبح بے نور کی طرح ہو جس میں ترامیم کر کے عوام کو خوشنمہ خواب تو دکھائے گئے ہو لیکن ڈلیور نہیں کیا جا رہا ہو تو کیا یہ اسیمبلی اس کے لیے نہیں ہیں کہ اس پہ بات کی جائے ان کی نشاندی کی جائے اور اس پہ بہتری لائے جائے میں یہ مطالبہ کروں گا اگرے کے ضرورت پڑتی ہے تو کوئی بھی ترمیم ہو جس کے ذریعے معوام کی خدمت کر سکے کوئی بھی ایسی ترمیم ہو کہ حکمرانوں کا قبلہ درست کر سکے کوئی بھی ایسی ترمیم ہو کہ جسے پاکستان میں تاثب ختم ہو سکے پاکستان مضبوط ہو سکے وہ اسیمبلی کے فلور پہ آنی چاہیے اس کو لانا چاہیے اس کے علاوہ میرے کلیگ نے سلاودین بھائی نے بڑی اچھی بات کہی تھی انہوں نے نہ صرف ایک پارٹی کے لیڈر کی تعریف کی بلکہ نشاندہی کی کہ آپ اپنے پارٹی میں ہونے والی چیزوں کو دیکھیں اس سے آپ کا امیش خراب ہو رہا ہے اس پہ کہا گیا کہ آپ لوگ تنقید کرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں ہم ہر اس تنقید کو کریں گے کہ جس سے میرے ملک کو نقصان ہوگا میری عوام میری قوم کے لوگ یہ سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ تاثب کیا جا رہا ہے تو اس کے پر ہم بات کریں گے میں آخر میں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نیو سوشل کانٹیکٹ کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے کہ عوام کو آگئی دیں اگر عوام کو لاکڈاؤن کرنا ہے تو عوام کو سہولتیں دینی ہوں گی تاجروں کے کاروبار سنتکاروں کے کاروبار اور دیگر لوگوں کو وہ تمام ضروریات پہنچانی ہوں گی کہ جس کے ذریعے وہ اپنے کام کو صحیح انجام دے سکے پاکستان پائندہ بار بہت شکریہ جی